اللہ الرحمن الرحیم اجوہ ولی جنفو کے اندر خوش شامدید آج انشاءاللہ اللہ دید بکروں کو حازمے کے لیے موٹا کرنے کے لیے فربہ کرنے کے لیے خوراک اٹھانے کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے بہترین سادہ فارمولہ جی ہاں لوگ تو بہت کچھ بتا رہے ہیں جیسے نئے لوگ بکرے خرید کے لارے ہیں قربانی کے لیے بار بار بچارے پوچھتے ہیں کیا دیا جائے بکرے گرم ہو رہے ہیں دانہ نہیں اٹھا رہے حازمہ نہیں چلا رہے تو ان کے لیے کیا کیا جائے تو بہترین سادہ چیزیں جو میں دے رہا ہوں میں ان کو جو ہے چلا رہا ہوں جس طریقے سے وہ روزانہ کی روٹین آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی بکروں کو صبح میں نے تقریباً ساڑھے سات بجے دانہ شانہ دے دیا تھا اب انہوں نے کھا لیا ہے ان کو فوراں پانی پلا دیا جس نے جتنا تازہ پانی پینا تھا انہوں نے پی لیا ہے دانہ بلکل لاسٹ پہ ہے ختم ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ والدین میں کیا دینے لگا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے شارٹ سی وڈیو ہوگی آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے یہ سرسوں کی کھال ہے جی یہ رات کو میں نے بھگوئی تھی اور یہ اوپر آپ کو آئل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی خالص سرسوں کی کھال جو ہے یہ میں نے لئے ہے پرچیز کی ہے اب یہ دیکھیں کتنی کھال ہے کتنے جنروں کے دنی یہ آپ کو کھال بھی نظر آ رہی ہے یہ کھال ہے اور یہ آپ کو آئل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ کھال اور یہ آئل اس طریقے کی کھال آپ نے لینی ہے اس کی کرواہٹ جو ہے یہ آپ کو محسوس ہو یہ آدھا کلو کھال میں نے بھگوئی تھی ٹھیک ہے رات کو اور صبح تک اچھی طریقے سے یہ میش ہو گئی ہے تھوڑی سی گاڑی ہے اس کے اندر میں تقریباً جو ہے آدھا لٹر پانی اور ڈال دوں گا یہ دیکھیں آدھا لٹر پانی میں نے اس کے اندر اور شامل کر دیا تازہ صاف سترا بہترین پانی آپ نے ملانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دہیں ہے گھر کا خالص آدھا کلو بہترین ملائی والا دہیں ہے آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں گھر کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آدھا کلو دہیں اور آدھا کلو یہ سرسوں کی کھل تھی یہ میں نے آدھا کلو دہیں جس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے شامل کر دیا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر آدھا کلو دہی شامل کر دینا ہے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یوں کر کے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بکروں کا بہترین حاظمی والا مشروب بن رہا ہے ایک اور چیز اس کے اندر میں ایڈ کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ اولادیز میں ملاتا ہوں اس کے اندر وہ سیرپ ہے شربت ہے وہ اس کے اندر ملا کے شامل کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کتنے بکروں کے لیے ہیں اور آپ نے فی بکرے کو کتنا یہ پلانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ سرسوں کی کھل دہیں اور کارمی نیٹی مکسٹر جو ہے یہ میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے یہ آپ نے جو ہے یہ بوتل لے لنی ہے حازمے کے لیے بہترین چیز ہے ساڑھے چار سو امل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے تقریبا جو ہے پانچ سے دس سیسی کے حساب سے یہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے یہ میرے پاس جو برتن ہے اس کا مجھے اندازہ ہے تو میں اس کے اندر جو ہے یہ شامل کر رہا ہوں یہ تقریبا جو ہے میں نے پانچ سے سیسی کے حساب سے اس کے اندر اندازے کے ساتھ ڈال دیا ہے کیونکہ ایک حاصل بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب شربت جو ہے یہ لال ہو گیا ہے جی ہاں یہ بہترین حازمے کے لیے کارمی نیٹر مکسٹر جو ہے یہ ہے اگر کھل کے ساتھ ان کو تھوڑا سا اگر زیادہ اپنے پلا دی مسئلہ ہو گیا کسی نے نہ حضم کی تو دہین جو ہے وہ حازمے کا کام کرے گا اس کو تھنڈا کرے گا خالص دہین جو ہے اس کے بعد یہ کارمی نیٹر مکسٹر جو اس کے اندر ملایا ہے یہ بہترین ہے تو میں نے دس بکروں کو پلانا ہے یہ تقریبا جو ہے سٹنگ کی ایک بوتل ہے پلاسٹک کی بوتل آپ نے لینی ہے اس کا موں تھوڑا آگے سے بریک ہوتا ہے دینے کے لیے بہترین ہے تو یہ تقریبا آدھی بوتل جو ہے چھوٹے جنور کو اور بوتل بھر کے جو ہے یہ بڑے جنور کو میں نے پلانی ہے اور اس کے تقریبا دس بجے پلانی ہے چار گھنٹے آپ نے کچھ نہیں دینا تقریبا دو ڈائی تین بجے پھر ان کو سبس جارہ دیا جائے گا جتنا یہ جنور اٹھا لیں گے اپنی مرضی سے اتنا کھائیں گے اس کے بعد انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صبح وندہ ڈال دیا تناشتے کے اندر وہ بھی آج ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں یہ ہی سارے دن کی روٹین ہے دو ماہ یہ روٹین رکھیں اس کے بعد عید پہ جاگے بکر کو ہاتھ لگائیے گا دیکھئے گا چک کیجئے گا مجھے بھی دعوں میں یاد کیجئے گا اور ان بوکس کے اندر کمنٹ سلور کیجئے گا ویڈیو واش کرنے کا دیکھنے کا بہت شکریہ